ویڈیو شروع ہنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پلیز ہلو فرنڈز تو ہم لوگ بگزی کو ہرا چکے ہیں اور اس کو ہرانے کے بعد جیسے ہمارے پاس پروفیسر علم کا کال آیا تھا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک میں سے کون سا بوکمون نکلیا تو ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور فلحال ہم روڈ 29 کا ہیں اور ہم ایک ایسا بوکمون پکڑنے والے ہیں جو ہمارے لئے ایچ ایم موو سکھے گا جیسے کٹ اور باقی سارے موو مل گیا ہم پوکمون یہ ہی چاہیے تھا مجھے سنٹر ہے جو ہم اس پہ ٹائک نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا نمبس کافی سٹراؤنگ ہے اس کے لئے یہ ہاتھ آئے گا بیٹ بولز کر کے اسے سیدھا پکڑ لوں گا یہ ایک بار میں پکڑ لیا ہے ویسے سنٹر ہے کچھ خاص پوکمون نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھے مو سیکھے گئے ہمارے لئے تو کافی ہلپ کرے گا ٹیم میں تو یہ کیونکہ ہمارا ٹیم میمبر رہے گا یہ ہمیشہ ٹیم میں نہیں رہے گا اسے میں نام دیتا ہوں سائے تو ہم آ چکے ہیں پروفیسر علم کی لائپ میں چلو ملتے ہیں ان سے بتاتے ہیں انہیں اچھا جتنا انہیں پتہ ہے انہیں نہیں لگتے یہ جوٹو کا پوکمون ہے یہ لیجنڈری پوکمون ہو سکتا ہے تو انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے ایور سٹون تو یہ کہ ایور سٹون وہ چیز ہے ہے کی اگر ہم نے اسے پوکمون کو دے دیا تو وہ پوکمون ایور نہیں ہوگا وہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا نہیں آرہا ایسا تو نہیں چاہتے ہیں چلو یہاں تک آئیں تو مام سبھی مل لیتے ہیں ایور سٹون تار بیکار چیز لگی پھر مجھے نہیں چاہے گا ہم نے اسے پیسے اکھٹے بھی ہوگئے نہیں اینیمی کی بات بات الگ تھی پکچو جیسا ہے اچھا ہے اگر دیکھا جائے تو میں چاہتا تھا اچھا ہے تو فائنلی ہم لوگ واپس آگئے ازیلیا ٹاؤن میں اب آنگے بڑھتے ہیں اور اپنا ایڈوینچر کنٹینیو کرتے ہیں لیکن پہلے کرٹ انکل کے پاس جانے نام ہے کچھ پوکے بالز لینے دیکھتے ہیں کس ٹائپ کی پوکے بالز بنائے ہیں اس پر ہونا رہا ہے لازٹ ٹائم تو فاسٹ بالز دی تھی مون بالز یہ یلو اپری کون سے بنتی ہے چلو دیکھتے ہیں تو یہ رہی مون بالز اچھا جو پوکے بالز مون سٹول سے ایوال ہوتے ہیں انہیں کیچ کرنا ایزی ہوتا ہے مون بالز سے چلو آگے بڑھتے ہیں یہ کیا ہوا یہ سٹنگ کیا کر رہے ہیں اچھا تو اسے پتہ چلے گی ہم نے ٹیم راکٹ کو اور جم لیڈر دونوں کو ہرا دیا تو ابھی یہ لڑنے آیا ہم سے چلو اسے بھی مزا چکھاتے ہیں اس کے پاس صرف تین پوکیمونا اور ہمارے پاس چار تو ایزیلی جیت سکتے ہیں جیسلی کو تو نمبس ہی ہرا دے گا شیٹ اس نے کرسی اس کر لیا کرس یار بہت بھی بہیانہ کٹ آیا چاہے مطلب جب تک آپ مر نہیں جاتے تک وہ آپ کی پاور ختم کرتے ہی رہے گا جیسلی کو ہرا چکے ہم اس کے ہارنے کے بعد کرس کا ایفیکٹ چلا جائے گاش نمبس لیول ففٹین پہ ہوگا ہے یون سیکھنا چاہتا ہے صحیح ہے یار یون بہت شاندار موو ایک طرح سے چام کی جگہ پہ سکھا دیتے ہیں یون 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 یوز کرنے کی نیکس ٹرن میں سامنے والا سو جاتا ہے یار تو مطلب کافی شاندار موو رہے گا یہ جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے اب کوکونا کا بھیجر آئے ہیں اس کے لئے عرضہ ہے نا ہماری الیکٹرک ٹائپ ایزی لی ہرا دیں ایسے بھی ریول ایٹین کا کروکونا ہے ایک ثانڈر شوک میں ہار جائے گا یہ تو نہیں ہا رہا چلو پیرلائز ہو گیا اس میں تو کیو ہو جا ابھی بھی بچ گیا کافی سٹرونگ ہے اس کا کروکونا بھی چلو پیرلائز ہے تو وہ اٹیک نہیں کر پائے گا بائے بائے کوکونا اور اسی کے ساتھ عرضہ لیول سیونٹی میں پہنچ جانی چاہیے چلو اب کس کو بھیج رہا ہے زو بیٹ عرضہ سے بیٹل کرتے ہیں جن میں بھی عرضہ سے زیادہ بیٹل نہیں کی شاید ہم لوگوں نے یہی موقع ہے عرضہ دکھا دو سٹنگ کو سرہ سا رہ گیا بچ گیا وہ اگر سوپر سونی کیوز کر دیتا نا تو پھر تو پربلم ہو جاتے تو یہ زو بیٹ بھی گیا اور ہم نے سٹنگ کو بھی عرا دیا ہے ابھی جب ہی ویک بول رہا ہے بیار مطلب شرم کر بھائی کچھ تو شرم کر آل رہا ہے پھر بھی ویک بول رہا ہے یہ بھی ٹیم راکٹ سے ہیٹ کرتا ہے بڑے گروپس ہیں بھر بھی ویک ہیں بہت زیادہ ویک ہیں تو چلو اب ہم آنگے بڑھتے ہیں ہمارے نمبس کے ساتھ یہ بڑا فورسٹ ہے اور یہاں پہ گھمنا جائے ہم کہیں یہ بول رہا ہے سب لوگ ہم سے یہ بندہ کون یہ پہلے تو نہیں تھا انگیں گے ایک اس کے فار فیسٹ بھاگ گیا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں پکڑے وہ پیچھے سے جا کے پکڑنا پڑے گا وہ پڑے گا یہ بڑے گا پہنا وہ بھاگ جائیں گے کیا ٹبی ہمیں چاہیے ہیں میں ایک روپل یوز کر لیتا ہوں تاکہ بار بار نہ آئیے اچھا تو اس طرح سے فارفیس دیکھ لیتے ہیں پیچھے سے جا کے بس پکڑنا ہی تو ہے یہ آیا ہے ہم اور یہ پکڑ لیا فارفیس اچھا بھی ایک اور ہے بھائی پوکیون مال میں کیوں نہیں رکھتے اپنے پوکیون مال کو جب یہ پتہ ہی کہ بھاگ جاتے ہیں وہ اس طرح سے ہمارے ریپیل کا ایفیکٹ ختم ہو گیا یہ کوئر یوز کر لیتا ہوں تو یہ فائنل ہی ہم نے پکڑ لیا اس فارفیس کو بھی چلو ہم نے دھونوں کو پکڑ لیا رب ایک اور ہی آدمی آگا ہے یہ کون ہے چلو فائنلی اچھا ون مل گیا ہمیں یہ کیا ہے کٹ بہت شاندار اس کو یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس آزیلی اٹام ان کا جم بیچ ہونا چاہیے بہت شاندار چلو کٹ یوز کرتے ہیں سکھاتے ہیں اپنے کچھ پوکیون کو آپ لوگوں کو پتا ہے میں کسی کو سکھا ہوں گا ہمارے سائے کو ایکس اٹیک یہ جتنے بھی ایکس والے آئیٹمز ہیں یہ بیٹل میں یوز ہونے والے آئیٹمز ہیں بیٹل کے ٹائم یہ پوکیون کی سٹرنٹھ بڑھا دیتے ہیں چلو ایک اور ریپیل یوز کر لیتے ہیں یا ریپیل یہاں زیادہ چلتی ختم نہیں ہو رہا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے پھر سر یہ چچا کون ہے ہیڈ بڑھ سکھا دیتے ہیں کسی بوکیون کو نائٹ آئے کو ہی سکھا دیتے ہیں ایک مو بھلا کے ٹائکل کو بھلا دیتے ہیں ٹائکل ویسے بھی یوز نہیں کرتے ہیں ٹائکل بھول گیا نائٹ آئے اور اس نے سیکھ لیا ہے ہیڈ بٹ تو ہم لوگ واپس آئیں آزیلیا ٹاؤن میں کیونکہ ہاں یہ بہت سپیشل پوکیون ہے جو ہمیں نیکس جم بیٹل میں بہت کام میں آئے گا اور آنگے کی بیٹل میں بہت زیادہ کام میں آئے گا فائائنلی وہ پوکیون مل گیا نامے چلو سو گیا یہ کی موقا ہے یس فائنلی لاسٹ پوکے وال میں آہی گیا مجھے تو لگ رہا تھا ہوپ چھوڑنی پڑے گی چلو بہت پریشان کیا یار اس نے فائنلی ٹیم میں آگیا اس کو نام دوں گا میں لاکسس کافی زدی ٹائپ تھا یہ لیکن بہت مشکلوں کے بعد یہ ٹیم میں آگیا یہاں تک آ چکے تھے ہم لاسٹ ٹائم تو یہاں سے آنگے بڑھتے ہیں چلو چلو جلدی چلو اگلی سٹی کی طرف کہاں کیا ہے نہیں یہاں نہیں کرنا ہیڈ پر ٹریپ ہے تو یہ کیا کیمونو گرل یہ تو وہی نا شاید جس نے ہمیں نمبس دیا تھا یہ فورسٹ میں کھو گئی ہے یہ ٹوگے پی کا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے یار میرے سامنے تم انڈے میں سے نکلے اور تم نے راستہ کیسے بتا دیا اسے فورسٹ سے وہاں نکلنے کا یہ چیز تو بلکل سامنے میں نہیں آ رہی نہیں یار مطلب میرے سامنے تم انڈے میں سے نکلے بڑے ہوئے ہم لوگ کبھی اس جنگل میں آئے نہیں تم نے اسے راستہ بتا کیسے دیا بتا یار بڑٹر فری اچھا پوکیمون ہے پہلے میں بھی سوچا تھا کہ بڑٹر فری رکھوں گا ٹیم میں پھر نمبس آ گیا تو یہ زیادہ کیوٹ لگا مجھے چلو ہمیں کوٹ ٹی ایم مل گیا ٹونٹ روڈ روڈ تھرٹی فور میں آ رہا بلکل بیٹل کرنے کا موڈ میں نہیں ہوں بہت بیٹلز کر لیا آج سیدھا نکلوں گا آگے جو بھی سٹی ہو اس کی طرف نہیں کروں گا بیٹل کسی سے روڈ تھے روڈ تھے موسیقی موسیقی را دیا ہم نے اچھا یہ آئیٹمز چھونٹی ہے چلو اچھا اسے نمبر دے دیتے ہیں کچھ آئیٹم ملے گا کچھ تو بتا دے گی نہیں لڑنا بھائی لوگ مجھے کسی سے نہیں لڑنا یہ کیا ہے اچھا لائرہ کے گرینٹ پا اچھا تو یہ دی کیر سینٹر چلاتے ہیں لائرہ کے گرینٹ پا یہ اپنے گرینٹ ماں سے ملو رہا ہے اچھا انہیں لگتا ہے ہم نے بوئی فرینڈ ہے نہیں ہم لوگ لائرہ کے بوئی فرینڈ نہیں ہے اچھا اس نے اپنا نمبر بھی دے دیتے ہیں ہاں لائرہ تو پرانی فرینڈ ہے مانتا ہوں بھٹ پھر بھی سہیے یار یہ فائدہ ہے اچھا ٹرینر ہونے کا سٹرونگ پوکیمونز رکھنے کا سب لائن مارتے ہیں سر ڈی کیر سینٹر میں میں تو نہیں چاہتا کسی پوکیمون کو رکھنا چلو یہ لائرہ کے ددو نے بھی اپنا نمبر ریجسٹر کروا دیا تو یہ ہے فیلحال ہمارے پانچ مہارتی پوکیمون اس کے پاس کون کون سا اٹیک ہے بگ فائٹنگ ڈی ور ہون اٹیک ہے ٹیکل ہون اٹیک یار کافی سٹرونگ اٹیک ہے نہیں سچ میں آر بہت سٹرونگ اٹیک ہے چلو فائنلی نکل کے آگایا ہم ریپیل کا ایفیک بھی ختم ہو گیا اور ہم لوگ آگا ہیں گولڈن روڈ سٹی میں تو نیکس ٹائم ایڈونچر کنٹینیو رکھیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی ملتے ہم نیکس ٹائم